حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا لَا تَقُمُ سَاعَا قیامت قائم نہیں ہوگی حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِّن ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ نعوذ باللہ میں جائے تیس کذاب اور دجال آئے گئے اور پھر فرمایا کہ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ایسی ایسی نئی نئی باتیں کریں گے نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کریں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ایمان کے دشمن اشحاد فرمایا لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک بڑی اسٹریٹیجی مسلم اہل علم دانشور اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی سطح پر اوپینین میکرز ہو سکتے ہیں اوپینین کو انفلوینس کر سکتے ہیں آنے والے نئے چیلنجز دور جدید میں ہمیں جن کا سامنا ہے جس میں سب سے بڑا چیلنج ایمان کی سلامتی ہے اس سے متعلق ایک دائنیمک کمپریہنسیو سٹریٹیجی کو ڈیویلپ کریں تاکہ اپنے اور اپنے خاندان اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کریں موسیقی موسیقی